اسلام علیکم آج ہم مینگو کیر بنائیں گے بہت ہی مزے کے بنتی آپ ضرور ٹرائے کرنا اس کے لئے سب سے پہلے ہم چاول لے لیں گے اور ان کو آدھے گھنٹے کے لئے بھگو دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد ان کو گرینڈ کر کے ہم ایک پتیلے میں دودھ لے لیں گے اور پھر اس دودھ میں یہ چاولوں کا پیش ڈال دینا ہے ابھی اس دودھ کو ہم 25 منٹ ابھی اس دودھ کو ہم الکی آج پہ 25-30 منٹ تک رکھ دیں گے اور اس کو ہلکے ہلکے گھماتے رہیں گے جب تک یہ گاڑا نہ ہو جائے بہت مزید کیر بنتی ہے آپ ضرور ٹریکر کے مجھے بتانا اس کو ہم نے گھماتے رہنا ہے اس کو چھوڑنی دینا اور جب یہ پوری طرح سے بوائل ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی میں نے ایک کپ ڈالی ہے آپ کو جتنی میں چاہیے آپ اپنی ڈال سکتے ہو چینی ہم نے پہلے اس لئے نہیں ڈالی کیونکہ پھر وہ وہ ٹیسٹ تھوڑا سے ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے اس لئے ہم چینی تب ڈالیں گے جب دودھ پورا بوائل ہونے لگے چینی ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں کنڈینس ملک ڈالیں گے اگر آپ کے اس کنڈینس ملک نہیں ہے تو پھر کھالی چینی سے بھی کام چل جائے گا پر اگر آپ کنڈینس ملک ڈالو گے تو ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا ہو اور ابھی کنڈینس ملک ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے گھماتے رہیں گے تاکہ جو چینی تھی وہ بھی میلٹ ہو جائے اور تب تک آپ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے آپ کو کوئی بھی ریسے بھی بنوانی ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پھر میں اس ٹاپک پر ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ابھی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں مینگو کا پلپ ڈالیں گے پلپ پیسٹ کی شکل میں ہونا چاہیے ٹھنڈا ہونے تک کے لئے چھوڑ دیں گے آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا ٹریکچر کس طرح کا ہو چکا ہے اگر آپ مینگو زیادہ ڈالنا چاہو تو اس میں اور بھی اچھا بنتا ہے اور اگر آپ اس کو مٹی کے بطن میں رکھنا چاہتے ہو جس طرح سے آپ کو باہر سے ملتی ہے تو اس طرح بھی اگر آپ رکھو گے تو آپ بہت ہی مزے کی لگے گئے تو آپ اس کو کسی کے سامنے بھی سارف کر سکتے ہو ابھی ہم نے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیا اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی بھی ٹوپنگز کرنا چاہو تو مینگو کے پیسز اور اس کے ساتھ ساتھ بادام بھی اگر آپ دیا پھر کوئی کسی بھی طرح کا ڈرائی فروٹ اگر آپ ڈالنا چاہو تو بہت ہی مزے کا لگ گیا اور یہ ریسی بھی ہماری یہاں پہ تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبکرائب لازمی کیجئے گا پھر ملتے ہیں کسی اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ